ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں برڈ کیر چینل اور میں ہوں آپ کا دوست بسیم احمد آج ہم آپ کو جو ایکسٹرا سمان ہے اس سے برڈز کے لئے سیٹ فیڈر بنانا سکھائیں گے سیٹ فیڈر بنانے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی رکویسٹ ہے جو میرے چینل پر نئے دوست ہیں پہلے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں میری اگر ویڈیو ہم کچھ لگے لائک کر دیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس ایک ڈیڈیٹر والی پانے کی بوٹل ہے اور ایک یہ ڈکن ہے پینٹ والی بالٹی کا اس کو پر میں نے مارکٹ سے نشان لگا دیا ہے اور اس کے نشان جہاں سے لگایا ہے وہاں سے ہم کٹنگ کر دیں گے کٹنگ کرنے کے لیے آپ کٹر سے آپ سے کٹ سکتے ہیں تو آپ کسی بھی کسی بھی درم چیز سے کار سکتے ہیں Water میں آ品 بڑا 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 كرد آمکھ اس کے نشان لگایا ہے ہمارے پہ میں ہول کر رہا ہوں اور ہول کرنے کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کٹر کے مطلب سے میں اسے کار دوں گا اور کٹنے کے بعد اس کے اندر میں پانے والی بوٹر پسا کے آپ کو دکھاؤں گا کہ کام یہ کس طرح کرے گا یہ بڑا اچھا اور سیمپل سا سلوشن ہے کیونکہ کالونی کیج میں برز کے لیے سیٹ کم ہو جاتی ہے اکثر بیٹی سیزن میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کابک مطلب سے اس کا ہول بنا دیا ہے اور بوٹل اس کے اندر میں نے پسا دیا ہے اب بوٹل پسانے کے بعد جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں بوٹل اور بارٹی کے ڈکر میں تھوڑھوڑا گیپ ہیں اس کو ہم سیلکون کے بارے دیں گے اس سے پہلے اس کے نیچے ہم تار لگائیں گے تار کیسر لگاتے ہیں بھی آپ کو دکھاتے ہیں وہ بھی اور تار کیوں لگائیں گے اس کے بارے میں بتائیں گے تار کی لگائیں گے کہ اگر اوپر سے جب سیٹ ڈالیں گے اس کے اندر تو یہ نہ ہو کہ سیٹ جب زیادہ ہو اور یہ بوٹل اس ہول سے باہر آ جائے اور بوٹل کے اندر سے سراک کر کے اور دکھن کے ساتھ میں نے اس کو ہول کر کے تار باندھی ہے دو بتاریں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کرس کے سورت میں میں نے اس لگا دی ہیں اور دکھن کے ساتھ میں نے اس کو بینڈ کر دیا ہے تاکہ یہ یہاں نیچے سے مضبوط ہو جائے اور بوٹل اوپر نہ آ سکے اس کے بعد جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بوٹل اور دکھن کے درمیان میں گیپ ہے جو ہم سیلیکن کے مطل سے اس کو ریفل کر دیں گے اس کو فل کر دیں گے تاکہ جو سیڈ ہے وہ ان سراکھوں کے مطل سے نیچے نہ جائے زائے نہ ہو بیسٹ نہ ہو اور اس سراکھوں کو ہم سیلیکن گن کے مطل سے اچھی طرح فل کر دیں گے یعنی یہ سراکھ بھر دیں گے بڑا سیمپل سا سانسا یہ حل ہے سلوشن ہے آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کے برد یہ دانہ کھائیں اور آپ کو دعائیں دیں کیونکہ بریڈنگ سیزن میں دانہ کم ہو جاتا ہے اکثر کلونیوں میں تو اگر آپ کے برد زیادہ ہیں تو آپ یہ دو تین فیڈر بنا کے اپنی کلونی میں لگا سکتے ہیں میں نے میرے بعد پانی کی بوٹل تھی میں اس کے ساتھ دکھا سکا رہا ہوں اگر آپ کے پاس وارٹر ڈسپنسر کی بوٹل ہے آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں جو بڑی کین کی بوٹل ہے اس کا یوز بھی کر سکتے ہیں آپ مختی فکروں سے یہ استعمال کر سکتے ہیں آپ کو یہ آئیڈیا میں نے دے دیا ہے سلیکن کی مطل سے اس گیپ کو اچھی طرح فل کر دیں گے ہم تاکہ سیڈ ہماری ضائع نہ ہو بہت آسان سا سمپل سا حال ہے یہ آپ یہ بنا کے اپنے کلونی کیج کے باہر ایون کے چھتوں میں بھی لگا سکتے ہیں تاکہ جو سیڈ آپ کی بچتی ہے ضائع ہوتی ہے آپ اسے ڈال کے اپنے اوپن چڑیوں کو اور باقی برز کو جو وائلڈ میں ہیں جو آپ انہیں ڈال سکتے ہیں تاکہ وہ کھائیں گے اور آپ کو وہ دعائیں دیں گے تو یہ کام آپ ان کے لئے بھی کر سکتے ہیں ایک بار یہ بنا لیں یہ آپ کے پاس سالوں سال چلے گا نہ یہ خراب ہوگا نہ کچھ ہوگا سیلیکون کو چیز نہ بننے کے بعد آپ نے سیلیکون گن آپ کو آرام سے مارکیٹ سے مل جائے گی کوئی زیادہ کوسری نہیں ہے اس کے دو سائز میں چھوٹا سائز بھی ہوتا ہے بڑا سائز بھی ہوتا ہے میرے پاس چھوٹے سائز کی سیلیکون گن ہے اور باقی جو سامان ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں ایک ڈیٹر ڈیٹر والی پانی والی بوٹل ہے اور ایک پینٹ والی ڈککن ہے پینٹ والی بارٹی کا اس کا ہم یٹرائز کر رہے ہیں اور اس سے ہم برڈ کے لیے سیڈ فیڈر بنا رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سیلیکون سے بوٹل بڑے اچھے طریقے سے گریپ ہو چکی ہے بیچے آل ایڈی تار آل ایڈی پہلے میں نے لگا دی تھی اوپر سیلیکون سے میں نے اسے لگا چھوڑا ہے اور پراپر طریقے سے یہ اب مضبوط ہو چکی ہے اب دونوں سیٹوں پر میں نے سراخ کے لیے نشان مارکر سے لگا دیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں نشانوں کے بعد لگانے کے بعد ہم کابک منزل سے اس کو اس سراخ اوپن کر دیں گے یہ سراخ پہلے نہیں کرنے جب آپ پراپر فٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے یہ سراخ کرنے ہیں میں دو سیٹوں پر سراخ کر رہا ہوں ایک رائٹ اور ایک برکرس کے اپوزٹ لیپ پہ تاکہ بارد اس طرح سے بھی دانا کھائیں دانا نکل آئے دوسرے طرح سے بارد دانا کھائیں تو دانا نکل آئے اور بڑے پیار سے کابک منزل سے آپ نے یہ ہول بنا دینے ہیں بنانے کے بعد آپ نے اس میں سیٹ وکس بڑھ دینی ہے اور اس کے بعد آپ جب سیٹ وکس بڑھیں گے بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں سیٹ وکس کس طرح بڑھتی ہیں میرے پاس یہ دانا پڑھا ہے جو ہول میں نے کی ہے اس پہ میں ہاتھ رکھ دیتا ہوں تاکہ سیٹ بائے نہ آئے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں سیٹ کیسے بڑھتے ہیں ہم ہاں جی بیٹا سیٹ بھار دیں اس میں درہا کیف کے مطلب سے میں اس میں سیٹ بھار رہا ہوں اور سب سے احسان حال یہ کہ یہ بڑے جلدی ہے بڑے ایزلی آپ ریفل کر سکتے ہیں اگر تینشن والی بات نہیں ہے اور آپ کا دانا خراب نہیں ہوگا اکثر دانے میں پوک رہ جاتا ہے اور جب برد اٹھ کے پاس آئیں گے تو یہ دانا آٹومیٹکلی ساف ہوتا رہے گا اور برد کے پاس دانا ختم نہیں ہوگا کیونکہ بریڈنگ سیزر میں دانا اکثر برد کے کیج میں ختم ہو جاتا ہے اور کلونی کیج میں تو جب برد خاص کر بجری بیرا بریڈ کر رہے تو دانا بہت ادھا کھاتا ہے آپ سب ایک اس بات کا خوب سے اندازہ ہوگا تو بجری جب بریڈ پھیاتا ہے تو کتنے ہی وہ سیٹ کھاتا ہے اپنے بچوں ختم کرنا ہوتا ہے اور اب میں نے یہ جو سیٹ کی بہت لای یہ با دی ہیں آپ کو دکھا رہوں کہ کس طرح اس پر ہم دانا کر کس طرح برد کھائے گا اور نہا دانا اپر سے آتا لے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ بڑے پیار سے دانا کو یوٹ کر رہے ہیں اور اس کو دانا حادہ رہے ہیں اس پر نیچے آ رہا ہے اور اپر سے نیا دانا کرتا رہے گا اور دانا پر نیچے نیا آنے آتا لے گا آپ اسے وائر کی مطلب سے اوپر سے ہینگ کر کے اپنی کالونی کیج کے باہر اپنے چھت پر رٹکا بھی سکتے ہیں جو آپ اوپن سپیرو کے لیے چڑیوں کے لیے کموں کے لیے دانہ ڈال دیں جس سے آپ کو بہت سواب ملے گا اور ویسے بھی گھروں کے باہر گرمی کا موسم آنے والا ہے ایسے موسم میں پانی اور دانہ رکھنا چاہیے بارس کے لیے جس میں آپ کو سواب ملتا ہے اور اس کا آپ کو عمل کرنا چاہیے بہت سمپل سا آسان سا یہ ٹوٹکا تھا جو میں نے بنایا تو میں نے کہا بھائیوں سے بھی شیئر کرنا چاہیے کر دوں میں تاکہ آپ کو بھی اس کا فائدہ ہو جائے اس کو میں یوز کروں گا اور آپ کو بھی تطور ہوں گا ساتھ ساتھ اپنا اور اپنے بارس کا خوب کیا رکھیں جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں وہ آئیں چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور دوست ازاد شیئر کریں اپنا اور اپنے بارس کا خوب کیا رکھیں السلام علیکم پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی